نپالی گرخاؤں کا بھارت کی آرمی میں بہت بڑا رول ہوا کرتا تھا اور اب یہ ایرا کہیں کہیں سماپت ہوتا جا رہا ہے ایسے کہوں کہ سماپت ہو چکا ہے تو وہ بھی غلط نہیں ہوگا اس کا ریزن یہ ہے کہ اب نہ کیول بھارتی آرمی کو یہ چیز پتا ہے بلکہ انڈیا کی بڑی بڑی میڈیاز بھی یہی جکر کرنے پر تلی ہوئی ہیں اور یہ بتاتے ہوئے کافی زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ اب بھارتی آرمی کے اندر نپالی گرخاؤں نہیں دکھیں گے نمازکار میں پی ایم ڈین اے سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں کمالے آپ اس وقت ہم ٹوٹلی بات کریں گے کہ کس طرح سے نپالی گرخاؤں نہ کیول یدھوں کے اندر نہ کیول سیماؤں پر رکشا کے اندر بلکہ ہماری ارث ویوستہ کے اندر بھی بہت بڑا یوگدان یہاں پہ دیا کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ ان کے وہ کارنا میں جو کی نپال کے گرخاؤں بھارت کی آرمی میں آ کر بھارت کی شان کو بڑھایا کرتے تھے ساری باتیں کرنے والے ہیں تو ویڈیو کے انتق بنے رہیے اور اگر آپ چینل پہ نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے پیل آئیکن دبالیجئے تاکہ آپ کو لابڈیٹ بھی سب سے پہلے ملچ کے چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ دسکوں سے نپالی گرخاؤں ویشیزکر بھارتی سینا میں سیوارت پریشن کے مادھیم سے اپنے دیش کی ارث ویوستہ کو بھی مضبوط کر رہے تھے بھارتی سیمنا میں سامل ہونے کی اتیاسک پرمپرا نے نیکیول آئے کا ایک ستروت پردان کیا بلکہ اسے اتیادک پرتشت بھی بنا دیا حالانکہ 2022 میں بھارت کی اگنی پتھ یوزنہ کی شروعات کے بعد یہ گتی شلطہ کہیں کہیں بدلتی ہوئی دکھائی دی جس سے بھارتی سینا میں نپالی گرخاؤں کی بھرتی آدھکارک طور پر رک گئی اگر پوری طرح سے سماپت ہوئی کہیں تو یہ تھوڑا سا گلت ہوگا کیونکہ پوری طرح سماپت ابھی بھی نہیں ہوئی ہے نپالی گرخاؤں کی بھرتی کی یہاں پہ جڑے بریٹیس بھارت اور نپال کی بیچ 1947 کی تری پتری سمجھوتے سے کری گئی تھی جبکہ اس سمجھوتے نے یہاں پہ مکھے روپ سے ان گرخاؤں کی ستھیتی کو سمبودیت کیا تھا جو پہلے بریٹیس بھارتی سینہ میں سیوارت کرتے تھے اس بریٹیس اور یہاں پہ بھارتی دونوں سینہوں میں بھرتی جاری رکھنے کی جو انمتی ہے وہ باد میں ملی تھی حالانکہ یہاں سمجھوتا کانونی روپ سے باد دیکاری نہیں تھا اور اسے بھارتی سینہ میں نپالی گرخاؤں کی بھرتی کو ونمی کرنے کے لیے ایک سپشت تنتر کا ابھاؤ تھا اگنیپونت یوزنا کی سروات نے نپالی گرخاؤں کی بھرتی میں سامل ہونے والے لمبے سے چلے آ رہی پرمپرا کو بادیت کر دیا اور اسے کہہ سکتے ہیں ناغریکوں کو دوسرے دیش کے سسستر بلوں میں سیوہ کے لیے بھیجنے کے او یہاں پہ بہنس چڑھنے پر مضبوط کر دیا ویرودیوں کا ترک یہ ہے کہ سمپربدھو راجے کے روپ میں نپال کو اپنے ناغریکوں کو انہ دیش کے لیے لڑنے کے لیے نہیں بھیجنا چاہیے حالانکہ کہہ سکتے ہیں کہ پریپیکشیر ویسوستر پر بھڑے بھاڑے کے سینک کے روپ میں کام کرنے والے نپالی یوکوں کی واسطوک تا میں نظر انداز کرتا رہا ہے جہاں سروکشا اکثر استیتوہین ہوتی ہے جہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسے بھاڑے کے جو قرائدار کے یا پھر ہم کہہیں کہ بھاڑے کے سینک کہنا بلکل غلط ہوگا کیونکہ یہ وہ سینک ہے جنہوں نے دیش کے لیے سمرپن کرا ہے دوسرے دیش کے لیے نہیں وہ دوسرے دیش میں گئے ہیں تو اپنا دیش سمجھ کے سمرپن کرا ہے جیسا کہ یگنی پت یوزنا نپالی گورکہوں کے لیے بھرتی پیٹنر کو نیا آکار دیتا ہے بریٹس اور بھارتیے سیناؤں میں سامل ہونے کے لیے نپالی ویکتی کے لیے سرتوں کو پریباسط کرنا بہو زیادہ کٹھن ہو گیا نپالی گورکہ کہنے لگے کہ اس طرح کی بھرتیاں ہمیں نہیں چاہیے جس کے اندر ہمیں چار سال کی نوکری پر رکھا جائے اور اس کے بعد ہمارے روزگار کی کوئی بھی بیوستہ نہ ہو نپالی گورکہوں کا یہ کہنا بھی کہیں نے کہیں صحیح لگتا ہوا دکھائی دیا اس کے ساتھ ساتھ نہ کیول نپالی گورکہ بلکہ بھارت کے لوگ بھی اس پر کافی زیادہ چرچت رہے اور بھارت کے جو یوہ لوگ جو کی آرمی کے اندر جانا چاہتے تھے وہ بھی اس کے انٹی بولتے ہوئے دکھائے دیئے لیکن اب معاملہ تھنڈا تو ہو گیا لیکن جو نپال کی گورکہ ہیں وہ تھنڈے نہیں ہوئے انہوں نے اس بھرتی میں آنے سے نہ کیول انکار کیا ہے بلکہ وہ آنا بند بھی ہو چکے ہیں اب نہ کے برابر گورکہ ہماری سینہ میں بھرتی ہو رہے ہیں جو کہ ایک چنتہ کا سب سے بڑا وشے بن چکا ہے ان کو کس طرح سے ہینڈل کیا جائے کس طرح سے ان کی واپسی کروائے جائے یہ بھی ایک سوچنے والا وشے بن چکا ہے دوستو میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ نپالی گورکہوں کے بینہ یا گورکہ بٹالین کے بینہ کیا ہماری سینہ ادھوری ہے یا پھر نہیں اپنے وچار کومیٹ سیکشن میں جنور لکھئے چلیے آج کے لئے اپ ڈیٹ ملتا ہے پھر آپ کے سامنے آج ان کو تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر آپ چینل پر نئے ہوں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیجئے تاکہ آپ کو لائک ڈیٹ بھی سب سے پہلے ملچ کے